جی تو پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارا ورک اچھا لگا تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہم سے کام کروائیں تو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر منچن کر دیا ہے اس پہ ورس اپ بھی بنی ہوئی ہے السلام علیکم پیارے دوستو میں ہم محمد ارفان بٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو پیارے دوستو جو کہ ہم نے سمندری سے جو ہم نے اوڈر پکڑا تھا تیار کرنا شروع ہو چکے ہیں ایش وڈ پلائی کے ڈور بنا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس لکڑ کی جو اس لار کی جو مٹائی ہے وہ ایک انچ ہے علیسان دکھائیں گا رہے ہیں یوور کو انچ ٹیپ نکال بھائی یہ دیکھ لیں پیارے دوستو ایک انچ اس کی مٹائی ہے اور اس کی چڑائی ہے یہ دیکھ لیں دو انچ ڈائیس اتر ٹھیک ہے سوا دو سے باری ہے تو پیارے دوستو یہ ہمیں جو لار ملی ہے یہ ہمیں ملی ہے انچی ضرب تین انچ مثلا کہ ہم نے اتنے پیسے دیئے لیکن یہاں پہ پاکستان میں چور ساہ چلتا ہے جی ہر ایک کا اپنا اپنا ریڈ کیدہ کلی ہے تو پیسے ہمارے جو ہیں نا اتنی لگے ہیں انچی ضرب تین کے تو یہ ہماری ایش پلائی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری ایش پلائی ہے تو الحمدللہ جو ہم کلائنٹ سے بات کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں اسی پہ الحمدللہ پورا اترتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ بندل کھل رہے ہیں ایک وہ سفیان کھو رہا ہے اور باقی یہ ہمارا مال یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں تو ہم ٹوٹل لکڑ وہ صاف اور نہیں ڈا آ رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ریٹ کم کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر پرانی والی لکڑ ڈالتے ہیں اس شیٹ کے گرین اس طرح سیدھے ہوتے ہیں لیکن ہم کو چاہیے گرین اس طرح آڈے چاہیے تو اس طرح ہم درمیان سے آدھی شیٹ کاٹ کریں تو دو پیس بنا لیتے ہیں اور درمیان میں ایک جوڑا جاتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا اور ہم کو چاہیے اس طرح گرین تو یہ بہت ہی پیارا ہے ایش کا ڈور بننے والا ہے تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی پوری دیکھنی ہے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ دیکھیں ہم نے توٹل جو شیٹیں اس طرح کاٹ لی ہیں تو اس کو اب ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی پومیش پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں دور کیسے پریس ہوتے ہیں گلو لگا رہے ہیں گلو لگان تو بعد ایدھے اوپر نہ ہیش ٹی پلائی لگا دینی ہے بیرفان دے ڈیڈی دی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی وہ اسے لے کر گئے ہیں فیصلہ باد میں دوائی لینے کے لیے تو جہے ہم دروازے تیار کر رہے ہیں ہیش پلائی کے ہاں یہاں دیکھو چوہدری ماشاءاللہ یہ جو سمندری کا آنڈر تھا وہ بلکل کمپلیٹ ہوا جاتا اور ڈور پریس ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو اس کا ویلٹ کروا دیتا ہوں اوپر کی طرف سے یہ دیکھیں جو کہ ہمارے دس دروازے تھے جو کہ ہم نے بنا دی ہے پریس کر دی ہے اب جو ہمارا کام رہتا ہے ان کے اوپر وہ جریعیں ڈالنے والی رہتی ہیں ویل لگانا شروع کرتے ہیں موسیقی 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 تو پیارے دوستو فینلی ہمارا جو ہے نا ڈور بلکل کمپلیٹ ہوا جاتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ایش کی پلائی ہے اس کے اوپر آپ نیچرل پالش کرا لیں یا جس طرح کا بھی کلر ہوگا آپ کو پسند ہوگا وہ اس طرح کا کرا لیں تو یہ جو نیچے سے گرین نظر آئیں گے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ یہ پلائی وارٹر پروف نہیں ہوتی کچھ لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ وارٹر پروف ہے نہیں یہ وارٹر پروف نہیں ہے بھائی اس کا سیل فون والا ہی صاحب ہوتا ہے تو تھوڑا بات پانی لگنے سے اس کو بالکل کچھ نہیں ہوتا اگر مسلسل زیادہ لگے تو پھر یہ خراب ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے ویلوگ میں دیکھا کہ ہم سمندری لینے گئے تھے ان دروازوں کا آرڈر تو یہ ہم نے دروازے بالکل کمپلیٹ کر دیئے میرے والدے گرامی کی بہت زیادہ کنڈیشن جو کہ خراب ہو چکی تھی وہ ان کو کافی سیریس مسئلہ تھا ہیپٹیٹسی کا تو یہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں نا سمندری کے انہوں نے نا میں نے ان کو ڈٹیل میں بتایا ان کو ویڈیو اپلوڈ کی کہ اس طرح میں حسبتال امرجنسی میں ہوں اور میرے والد صاحب کو بلیٹ کی جو آنا کہہ آگی تھی دو بار تو کافی زیادہ سیریس مسئلہ تھا الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہے تو سب دوستوں اور ویور سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کریے گئے الحمدللہ کافی بہتر ہیں دعائیوں کا جو معاملہ وہ جاری ہے تو مجھے یہ شپیشل ان دروازوں کی وجہ سے سلابہ سے ہسپیٹل سے آنا پڑا آج بارش ہو رہی ہے دیکھیں یہ موسم کتنا تھوڑا تھوڑا خراب ہویا تو یہ دیکھ سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے تو جو ہمارے سمندری والے کلینڈ آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دروازے لوڈ ہو چکے ہیں آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں تو آج یہ لے کر جا رہے ہیں سمندری تو ان کو رسی بگرہ لگا رہے ہیں باندھ دیا دروازوں کو اور ان کے اوپر شوپر ڈال دیا تاکہ بارش بگرہ سے یہ ہے نا بیگ نا جائیں دروازے ہیں یہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں یہ آرڈر ہمارا تو بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے تو وہ ایک شاک سے باہر نکالنے لگے ہیں لوڈر تو اللہ خیار کرے بریک دا آسرا کر آگے در آہا ہے درمیان چا رکھا روڈا در اکتر دیو در اکتر دیو در اکتر در اکتر اللہ حافظ اللہ حافظ تو چوبی فٹ پر میش کو آپ پانسو ستر پہ سکیر فٹ کے حساب چل گئے ہیں تو بنتا ہے تیرہ ہزار چھ سو اسیر پہ تو یہ ہم نے بغیر فٹنگ کے اور بغیر ٹریول کے یہ ہم نے دور بنا کے دیئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ٹرنٹ چلتا ہے اور اچھی شیٹ ہے مضبوط ہوتی ہے تو کافی زیادہ یہ دور وغیرہ چلتے ہیں تو کیونکہ منگائی تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے یہ ہمارے کوسٹلی لیول پہ آ جاتے ہیں لوگوں کو اگر وڈ کا دور بنوانا چاہتے ہیں اس کی کوسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کا سکیر فٹ میں آپ کو بتا دوں وہ ڈیزائن کے حساب سے ہوتا ہے کوئی یارہ سور پہ سکیر فٹ کے حساب سے ہوتا ہے کوئی ایک ہزار ہوتا ہے کوئی بارہ سو کوئی تیرہ سو اس طرح مختلف کیٹاگری آ جاتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اور اورڈر جو ہمارا ایک اور جانے والا ہے یہ ہم نے دور پریس کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی تقریبا یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہ بھی تھوڑے دنوں تاکہ یہ بھی ہمارا اورڈر جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب آل پہ ضرور کلک کر دیجئے گا اور محمد الفان بٹی کو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ